بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہو جائن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ریولوشن سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم سمجھیں گے کہ سرکل کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اور جتنی بھی سرکل کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر کو سب سے بہلے ہمارے پاس جو سرکل کی پراپرٹی ہے وہ ہے سکمفرنس سکمفرنس کہتے ہیں جو بھی سرکل کا آوٹر ہے جو ہوتا ہے اس کو ہم سکمفرنس کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک سرکل کو ڈراؤ کیا تو جو آپ کو یہاں پر ڈراؤ کی ہوئی آوٹر لائن نظر آ رہی ہے جو بھی آوٹر ایج نظر آ رہا ہے اس کو ہم سرکل کا سکمفرنس کہتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس پراپرٹی ڈائیامیٹر diameter ہوتا ہے the distance from edge to edge positioning through the center جو بھی line جو بھی distance یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک line draw کی ہے اور یہ جو line ہے یہ circle کے center میں سے گزر کے دو point جو circumference کی ہے ان کو اپس میں ان کو touch کر رہی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو distance ہو کا اس کو ہم diameter کہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ جو distance ہے یہ جو line ہے یہ center میں سے گزر اگر center سے یہ center سے ایک line نہ گزر رہی ہوگی تو اس کو ہم diameter نہیں کہیں گے next ہے ہمارے پاس property court court کہتے ہیں straight line joining any two point on the circumference circumference پر کوئی بھی دو point کوئی بھی دو point join کرنے والی line جس طرح یہ دیکھیں یہ جو line ہے یہ دو points کو join کر رہی ہے اسی طرح اگر یہاں سے لے کے یہاں تک line لے لیں یہاں سے لے کے یہاں تک لے لیں یہاں سے لے کے یہاں تک لے لیں تو کہیں بھی line لگا لیں تو اس line کو ہم کہتے ہیں court next ہے ہمارے پاس property arc تو arc کو سمجھنے اس لیے ضروری ہے کہ کچھ circle کی properties ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں arc کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تو arc کہتے ہیں part of a circumference circumference ہمیں بتا ہے کہ outer edge کو کہتے ہیں اگر outer edge کو ہم یہاں سے card دیں اور یہاں سے card دیں تو چھوٹا سا جو حصہ بچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں arc یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ابھی ایک arc draw کی ہے تو یہ circumference کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں arc تو next ہے ہمارے پاس property segment segment کہتے ہیں the area enclosed the area inside a circle enclosed by an arc an arc cord یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک cord ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس ایک arc ہے arc اور cord کے درمیان جو area enclosed ہے اس کو ہم کہتے ہیں segment تو یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے پاس segment ہوگا کہیں بھی آپ cord cancelیں اور اس کے ساتھ جو arc ہوگی arc اور cord کے درمیان والا جو area ہوگا جسی area کو close کیا ہوگا اس نے arc اور cord نے وہ area segment کہلاتا ہے next ہے ہمارے پاس property radius the distance from the center to the edge half the diameter جو radius ہوتا ہے اس کا distance ہوتا ہے center سے لے کے edge تک center سے لے کے circumference کے edge تک جو ہمارے پاس distance ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں radius تو یہ جو radius ہوتا ہے یہ diameter کا half ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک diameter اگر میں card دوں half کر دوں تو ایک radius ہمارے پاس یہ ہوگا ہے ایک radius یہ ہوگا تو diameter کا جو half ہوتا ہے اس کو بھی ہم radius کہتے ہیں next ہے ہمارے پاس sector sector کہتے ہیں the area enclosed by an arc and two radius ایک ایسی ایک ایسا enclosed area یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس green color کا area ہے یہ ہمارے پاس ایک radius یہ ہے ایک radius ہمارے پاس یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک arc ہے ایک arc اور دو radius کے درمیان جو enclosed area ہوتا ہے اس کو ہم sector کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے sector next circle کی جو property ہے وہ ہے tangent tangent کہتے ہیں a straight line that touches a circle at one point only ایک ایسی line یہ دیکھیں میں نے یہاں پر line draw کی ہے یہ جو line ہے یہ صرف point پر circle کو touch touch کر رہی ہے تو ایک ایسی line جو کہ circle کو صرف ایک point پر touch کر رہی ہے اس line کو ہم کہتے ہیں tangent تو یہ تھی circle کی properties تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ circle کی جو properties ہیں ان کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی educational اور ویڈیو جو ویڈیوز ہیں ان سے آپ کی help ہو سکتی ہے اور آپ زیادہ زیادہ چیزیں learn کرنا آپ کے لئے آسان ہوتا ہے تو ابھی ہمارے youtube چینل کو subscribe کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو like اور share ضرور کیجئے گا thanks for watching this video